نمسکر دوستوں آپ سے بہت سواغت ہے ہمارے چینی یوزنک فریس میں جہاں ہم آپ کو سبھی پرکارکس سرکاری یوزنک بار میں جان کر دیتے ہیں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پردان منتری کسان سمان ندی یوزنک کے بارے میں دوستو پردان منتری کسان سمان ندی یوزنک کے انترگت اپریل مہینے میں ملنے والی دوسرے چرن کی دوسری قسط یا آپ پوشے دوزار بیش کی دوسری قسط بھی کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو یہ بتا دے کہ دوزار روپے کی دوسری قسط سرکار کی طرف سے اسی لاکھ قسانوں کو ان کے بینک اکاؤنٹ میں بھیج دی گئی ہے آپ سبھی کو پتائی ہوگا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران سبھی کو مشیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور قسانوں کو بھی اس کئی سمشہ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لیے قسانوں کے لیے دوزار روپے کی دوسری قسط جاری کرنے کے بارے میں ویت منتری نیرملا سیترم نے پہلے ہی جانکاری دے چکی ہے جو کسانوں کو دوسری قسط ان کو ایک اپریل دوزار بیش سے ملنی سٹارٹ ہو جائے گی جو آج سے ملنا سٹارٹ ہو چکے فیلال ابھی اسی لاکھ کسانوں کو یہ دوزار روپے کی پہلے دوسری قسط بھیج گئی ہے لیکن دوستہ ہمارے دیس میں نو کروڑ کسان ریجسٹرڈ ہے لیکن ابھی تک شرف اسی لاکھ کسانوں کو کوئی دوزار روپے کی دوسری قسط بھیج گئی ہے ابھی بھی آٹھ کروڑ بیس لاکھ ایسے قسط ہیں جن کو ابھی تک پی ایم قسط سمان نیتی یوزنہ کی دوسری قسط نے نہیں ملی ہے اب دوستو سوال ہی آتا ہے کہ ان باقی قسطانوں کو دوزار روپے کی دوسری قسط کیوں نہیں دی گئی ہے کیا کارن ہو سکتا ہے جو باقی بچے قسط کو روکا گیا ہے آپ کے اس پرکار کے بہت سارے سوال ہو گیا آپ کے مند میں آپ کے سوالوں کو دوستو آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا تو ویڈیو کو پھورا ضرور دکھیں اور اس سے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے بار ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ساتھ ہی بیل آئیکن پر آل نوٹک ویڈیو کلک کر دینا تاکہ آپ کو جب بھی مارک ویڈیو تو آپ کو نوٹک ویڈیو مل جائے تو آپ کی سکرین کے سامنے آپ دے سکتے ہیں نیوز ایتن کی یہ اوپیشل ویب سیٹ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پی ایم کسان سامان نیدی یوزنہ کے انترگت اسی لاکھ کسانوں کو بینک اکاؤنٹ میں بھیجے گے دو دو ہزار روپے دوستو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پی ایم کسان سکرین موڈی سرکار نے ایک ہی دن میں کسانوں کو ٹرانسفر کیا سوڑہ سو کروڑ روپے پورے سبتہ بھیجے جائیں گے کسانوں کو پیسے تو دوستو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں نئی دلی موڈی سرکار نے کورونا سنکرمن کے سنکٹ سے کسانوں کو اُبالنے کے لیے ان کے اکاؤنٹ میں اسی سفتہ دو دو ہزار روپے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے سرکار نے دیس کے اسی لاکھ کسانوں کو اکاؤنٹ میں دو دو ہزار روپے بھیج دیا ہیں یہ رکم پردان منتری کسان سامان نیدی یوزنہ کے تحت رجسٹرڈ کسانوں کو بھیجے گئے جلدی قریب نو کروڑ انہیں کسانوں کو بھی اکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا کیندری اکریشی منتری نریندرشی تومر نے 80 لاکھ کسانوں کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے کی تصدیق کیے انہوں نے بتایا ہے کہ گریبوں اور کسانوں کو زیادہ اثر نہ پڑے اس کے لیے سرکار نے بڑے آرٹک پیکیج کا اعلان کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفرڈ کے مادم سے سوڑہ سو کروڑ روپے کی رقم ایک ہی دن میں ٹرانسفر کی گئی ہے پردانمتی کسان سمان ندی یوزنہ کے تحت دیس کے قریب نو کروڑ کسان ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں ایسے میں اتنے پریواروں کو شدہ اٹھارہ زار کروڑ روپے کی مدد ایشی حفتیں مل سکتی ہیں دیس میں قریب چودہ پونٹ پانچ کروڑ کسان ہے لیکن اس سکیم کے تحت سبی کو ویریفیکیسن نہیں ہو پائے ہیں کرشی منترالی کے ستروں کا کہنا ہے کہ جو پیسہ ابھی بے زیادہ رہا ہے وہ اس سکیم کے دوسرے ترین کی دوسری قسط ہے لوگ ڈاؤن کے بعد کندری ویت منتری نیرملا سیترامن نے اور راجہ منتری انوراک تھاکو نے آٹھ ایک پیکیج میں کسان سمان ندی یوزنہ کبھی جکر کیا تھا پیسہ نہیں ملے تو کیا کرے دوستو اگر آپ کو پہلے سبتہ میں پیسہ نہیں ملے تو آپ اپنے لیکپال کانون گو اور جیلا کرشی ادھکاری سے سمپرک کریں وہاں سے بات نیب بنے تو کیندری کرشی منترالی کے اور شفزاری ہیلپ لائن نمبر 155261 یا 1800115526 پر ٹول فری نمبر ہے اس پر آپ سمپرک کر سکتے ہیں وہاں سے بھی بات نیب بنے تو وہاں سے بھی بات نیب بنے تو آپ منترالی کی دوسری نمبر ہے جو ہے 01123381092 پر بات کر سکتے ہیں اسکیم کا دوسرا سرن بھی شروع ہو چکا ہے جس کے تحت دو زارپے کے پہلے قریب تین پوائنٹ پانچ کروڑ لوگوں کو مل چکی ہے دوستو ساتھ ہے دوستو آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ کن کن کسانوں کو شیوزنہ کا لاب نیم لے گا دوستو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ان کسانوں کو نیم لے گلا دوستو ایسے کسان جو بھوت پریو ہے یا ورطمان میں سویدانک پت دارک ہے ورطمان یا پورو منتری ہے یا میری یا جیلہ پنچائی تدیک سے یا ویدائک یا ایم ایل ایسی اور لوگ سبا راجشوا سانسد ہیں تو وہ اس سکیم سے باہر مانے جائیں بھلے ہی وہ کسانی کرتے ہو کھیتی کرتے ہو کیندر یا راجے سرکار میں ادھکاری ہیں دس ہزار سے ادھک پینسن پانے والے کسانوں کو لاب نہیں دیا جائے گا پیشیور ڈاکٹر انجنیئر شیئے وکل آرکیٹیکٹ جو کئی کھیتی بھی کرتا ہو اسے لاب نہیں ملے گا پچھلے ویتے ورث میں انکم ٹیکس کا بھگتان کرنے والے کسان اس لاب سے ونچت ہو گئے اور کیندری اور راجے سرکار سے ملٹی تاسکنگ سٹاپ سترٹ سرین سمور ڈی کرمساری کو اس یوزنہ کا لاب دیا جائے گا باقی انہیں لوگوں کو اس یوزنہ کا لاب نہیں دیا جائے گا اب دوستو سوال یہ آتا ہے کہ ہم کو پی ایم کسان سمان نے دی یوزنہ کی دوزہ بیس کی دوسری کسٹ ملی بھی ہے یا نہیں ملی ہے وہ کیسے پیتا کریں اس کے لئے سرکار سبھی کسانوں کو فون پر میسیج کے دورہ بھی جانکاری دے دیتی ہے کہ آپ کو دوسری کسٹ مل گئی ہے پہلے کسٹ مل گئی ہے لیکن جن لوگوں کو پیشے دیے جا رہے ہیں لیکن کئی بار میسیج نہیں آتا ہے کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل فولٹ بھی ہوتا ہے ٹیکنیکل ایسیو ہے جس کے کان فون میں میسیج نہیں آتا ہے جن کے کار ہم یہ سوچ لیتے ہیں ہم کو دوسری کسٹ نہیں ملی ہے یا پہلی کسٹ نہیں ملی ہے لیکن ہم بینک اکاؤنٹ کو چیک نہیں کرتے ہیں بینک میں جا کر تو ایسی اسٹیٹی میں ہم ہم ہمارے اکاؤنٹ کو کیسے چیک رہے ہیں گھر بیٹے کہ ہم کو پی ایم کسان سمان سمان نیدیز یوزنہ کی دو در بیس کی دوسری کت ملی ہے یا نہیں ملی اس کے لیے آپ کو دوستوں میں بہت ہی آسان طریقہ بتانے والا تو اس کو آپ پہ فالو کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو پی ایم کسان سمان نیدیز یوزنہ کی اوپیشل ویبسائٹ پر آنے ویبسائٹ پر آنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ اس پر کار کے ایک پورٹل اوپن ہوگا دوستو اس پی ایم ایک اوپسن دکھائی دے گا تو آپ کو اس کے پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس پر کار کا ایک ہے پیج اوپن ہوگا اور یہاں پہ آنے کے بعد دوستو آپ کو آپ کے آدار نمبر لگانے ہے آپ کا جس بھی ویکتی کا پی ایم کسان سمان نیدی یوزنہ کی انترکہ فورم اپلائی کیا ہے اس ویکتی کا آپ کو آدار نمبر لگانے اگر آپ آدار نمبر نہیں ہے تو آپ اس کے بینک اکاونٹ نمبر بھی لگا سکتے ہیں یا اس کے موبائل نمبر بھی لگا سکتے ہیں آپ آدار نمبر اکاؤنٹ نمبر یا موبائل نمبر تینوں میں سے کوئی بھی یہاں پہ آپ نمبر لگا دینا اور نمبر لگانے کے بعد دوستو آپ کو اپر گیٹ ڈاٹا پہ کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے پی ایم کسان سمان نیدی یوزنہ کا آپ کے آپ کے اکاؤنٹ میں پیش آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں تو وہ آپ کو پوری جان کر یہاں کو یہاں پہ مل جائے گی تو آپ اس فرقار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پی ایم کسان سمان نیدی یوزنہ کی دوسرے چرن کی دوسری کسٹیں آئی ہے یعنی یہ وہ بہت ہی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اب دوستو ہم آپ کو بتائیں گے بہت سے کسان بھائی ایچے بھی ہے جن کو پی ایم کسان سمان نیدی یوزنہ کا لابے نہیں مل رہا ہے مطلب دوستو جن کسان بھائیوں کو ابھی تک پی ایم کسان سمان نیدی یوزنہ کی ایک بھی کسٹ نہیں ملی ہے یا ایک یا دو کسٹ مل بھی چکے لیکن بعد میں ملنا بند ہو گیا ہے کیا کارن ہو سکتے ہیں وہ بتائیں گے اس کے لئے دوستو میں آپ کو دینک جاگرن کے ایک official website پہ لے کے چلتا ہوں وہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کن لوگوں کو ونچید رکھا ہے کیا کارن ہو سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں دو دن پہلے کہ یہ آرٹیکل ہے اس میں لکھا ہوا ہے پر ڈال منتر کسان سمان نیدی یوزنہ سے ونچید اور دوستو یہاں پہ آپ تاریخ بھی دے سکتے ہیں ایک تیس مارٹ دو دار بیس مطلب دو دن پرانی ہے یہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں نیچے دوستو میں آپ کو مین مین پوائنٹ بتا رہا ہوں کیا کارن ہو سکتے ہیں جس کے کارن آپ کو پیسے نہیں مل رہے عبد پوچھنے پر شائق وکا صدقاری کرشی یا راج کے کرشی بیج بندہ بیریے کے پرباری سوشیل ہمارے یادوں نے بتایا کہ ایسا آویدن میں نام کی سپیلنگ غلط ہونے بینک کھاتا نمبر یا آدھار کارڈ سے میچ نہیں ہونے کے چلتے ہوا ہے اسے ٹھیک کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ چوئیس فروری دوزار گونیس کو گورپور میں پردان منتری کو اس یوزنہ کا سبارم کرنا تھا ایسے میں جو آویدن تحصیل سے آئے تھے انہیں یہ سویدہ دے دی گی لیکن اب آدھے یہ ہے کہ آدھار کارڈ سے ملان کر بیجہ دے بہت شیئے لوگ ہیں دوستوں جن کا یہ میچ نہیں ہو رہے تو ان لوگوں کا آدھار کارڈ کے آدھار پر میچ کر کے ان لوگوں کے پیشے بیجے جا رہے ہیں اس میں جن لوگوں کا نام آدھار کارڈ بینک پاسپک سے میل نہیں کھا رہے اس لئے بھگتان میں ولمل ہو رہا ہے سوشیل میں گھڑبری والے لوگوں کی لسٹ تیار کی گئی ہے جیسے ہر گرام پچائت کے پردان اتھوا وہاں کے ہمارے کرشی بیج گودام سے جڑے کسانوں کو اپلیوط کرا دیا گئے ہیں جو لوگ ونچیت ہے وہ اپنے آدھار کارڈ کی فوٹوکوپی ان لوگوں کے مدن سے اتواہ شدہ ہمارے پاس بجوا دے اور پردان مطلی کسان سماندے دی یوزنے سے کوئی بھی کسان ونچیت نہیں رہے گا تو دوستوں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس پرکار کے پروبلم میں جس کے کرا کسانوں کو اس یوزنے سے ونچیت رکھا دار ہے لیکن جو بھی ڈوکومنٹ میں کچھ گڑ بڑی آ رہی ہے وہ سرکار کے دوارہ ٹھیک کی جاری ہے اس لئے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے لیکن سبھی کو اس یوزنے کا لاب دیا جائے گا جن جن لوگوں نے جن جن کسان بھائیوں نے اس یوزنے کے لئے رجیسٹ گئے ہیں سبھی کسان بھائیوں کو اس یوزنے کا لاب دیا